بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ادنان یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اے وائی کیو آفیشل پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا دن بڑی خوشخبری مطلب اللہ واپس مل گیا حالانکہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی بھی خوشی کی خبر دیر پان نہیں رہتی خاص طور پر عمران خان کے لیے وہ چاہے توشہ خانہ کیس میں سزا کی مطلی ہو لیکن فیصلہ مطل نہیں کیا جاتا مطلب نا اہلی برقرار پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جہاں سائفر کیس کے اندر آپ کو زمانت دے دی جائے لیکن اگر دوسرے کیسز میں پکڑا ہوا ہو تو وہ زمانت بکار اسی طریقے سے بلہ واپس دے دیا جائے اور کہا یہ جائے کہ یہ عبوری ریلیف ہے مطلب کیس کا فیصلہ ہونا پاکی ہے تو آپ سوچے کسی بھی وقت خوشی کو غم میں نہ بدل دیا جائے اور کسی بھی وقت کہانی پلٹ نہ دی جائے اس پر بات کریں سو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے سو بات کرتے ہیں جس طرح سے ڈھول ڈھپا کے شور شرابے خوشیہ ہی خوشیہ منائی جا رہی ہیں کیونکہ پچھلے تین چار دن سے لگا یہ تھا کہ پتہ نہیں اب تو بلہ گیا اب تو یہ سارے کے سارے انڈیپینڈنٹ لڑیں گے وہ آس ٹرینڈنگ ہوگی وہ دو سو ستائیس سیٹوں کو کیا ہوگا مطلب تباہی پھر گئی اور جو کمپنی چاہتی تھی اس نے تباہی پھر دی لیکن اس سب کو ریورس کر دیا گیا اور بلہ واپس مل گیا اس پر بات میں بات کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ سازشی الیکشن دو ہزار چوبیس کے ہوں گے کیونکہ اس میں جس طرح سے ایک سازش ختم نہیں ہوتی دوسری سازش شروع جاتی ہے مطلب گھمسان کی جنگ لگی ہوئی تھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے اور اب سکروٹنی کے لیے اس سے بھی ایک سٹپ آگے چلے گئے ہیں اب جس طریقے سے وہ تائید کنندہ ہیں تصدیق کنندہ ہیں تجویز کنندہ ہیں ان کے ساتھ جو کنندہ گیری کی جا رہی ہے جس طریقے سے ان کو پکڑا جا رہا ہے ان کو بھی جو ہے وہ سارا کاغذات نامزدگی والا سلسلہ ان کے اوپر بھی اپلائی کیا جا رہا ہے سو اس طرح کی چیزیں ہی جا رہی ہیں اس وجہ پہ کہا ہے کہ دوزار چوبیس کا الیکشن سب سے زیادہ سازشی الیکشن ہوگا جو بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو انٹرا پارٹی الیکشن کا جو فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دیا تھا انہوں نے تو اس کل ادم کو کل ادم قرار دے دیا پشاور ہائی کورٹ نے اور یہ کہا یہ گیا ہے کہ یہ عبوری ریلیو کا فیصلہ ہے کہ اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے مطلب پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کامرار حیات نے سمات کی اور بیلسٹر علی زپر اور علی گوہر نے دلائل دی اس پر بات کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی الیکشن کمیشن نے جس طرح سے ان کے الیکشن کروانے کے لیے کہا تھا اس سے پہلے اسے دن فیصلہ محفوظ رکھ کے کہا کہ جی ہمیں آپ کے الیکشن منظور نہیں آپ الیکشن کروائیے بیس دن کے اندر انہوں نے بھاگا دوڑی میں کسی طرح سے الیکشن کروائے عمران خان کو جہے وہ چیئرمن چٹا کے گوہر صاحب کو جہے وہ چیئرمن بنایا اور الیکشن کروا دی اور الیکشن کروا کے ان کے بعد جمع کروا دی جمع کروانے کے بعد چودہ لوگ دائیں بائیں سے نکل کر آگئے اور ایک نے کہا میں بانی کارکن ہوں ایک نے کہا میں پانی کارکن ہوں تو یہ سارے بانی پانی کارکن جو تھے وہ چودہ ان لوگوں نے کہا کہ جی کل ادم قرار دیا جائے اور الیکشن دوبارہ کروایا جائے تو بہرحال ان کو سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا دوبارہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ ہی نہیں سنا کے دے رہے تھے پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ فیصلہ سنائیے جنبے والے دن ہر صورت پھر انہوں نے جا کہ فیصلہ سنایا اور فیصلے میں سنایا یہ کہ جی بلہ ان سے چھین لیا گیا اور ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کل ادم قرار دے لیا گیا اور اس کے بعد جس طرح سے یہ ریورس ہوا فیصلہ اور پھر اب جو تحریری فیصلہ آیا ہے اس میں کہا یہ گیا ہے الیکشن کمیشن سے کہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ پی ٹی آئی کا جو سیٹیفیکیٹ ہے وہ اس پہ لگائی ہے اور بلے کا نشان لگائی ہے مطلب سوچیں جیت ہی جیت ہے اس وقت تک تو پی ٹی آئی کے علی زفر جو پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کے پاس فیصلے کا اختیار ہی نہیں تھا تمام دستاویز فرام کر دی تھی ہم نے اور پھر اس فیصلے سے پی ٹی آئی کو آٹھ فروری کے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکی کی اگر یہ فیصلہ کنٹنیو رہا تو حالانکہ جو ہمارے میمبرز ہیں وہ آٹھ لاکھ میمبرز ہیں ان میں سے کسی ایک میمبر نے بھی اعتراض نہیں کیا الیکشن پر اور جو یہ چودہ لوگوں نے جنہوں نے اعتراض کیا ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ میمبر نہیں ہے ان کے پاس کسی قسم کا پروف نہیں ہے میمبر ہونے کا اور اگر وہ میمبر نہیں ہے تو وہ کس طرح سے الیکشن کو چیلنج کر سکتے تھے اور ان کو کیسے سنا گیا اور ان کی بیس پر یہ فیصلہ کیسے دیا گیا کل ادم قرار دینے کا پھر اس کے ساتھ ساتھ بیریسٹر گوھر کہتے ہیں کہ اگر پارٹی اپنے نشان سے الیکشن نہیں لڑے گی تو دو سو ستائیس مخصوص نشطے کہاں جائیں گی اور یہ پچیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سمبل اور الیکشن کے خلاف ستر پرسن سپورٹر کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی الحمدللہ اس سازش پر آخری کیل ٹھوک دی گئی ہے حالانکہ اپنی کیلے آپ بچا کے رکھیے کمپنی آپ سے آگے کا سوچنے لگتی ہے کیونکہ آپ ایک کو کاؤنٹر کرتے ہیں وہ اگلی سازش تیار کر کے بیٹے ہوتے ہیں تو آپ کیلے ٹھوکے جائیں وہ سازشیں بنائے جائیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کہتی یہ کہ پشاور ہائی کورٹ کے تاریخ ساز اور دور رس نتائج کے حامل فیصلے پر اور پھر جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب کو جو نظر بند کر دیا گیا آج مطلب پندرہ روز کے لیے انہیں نظر بند کر دیا گیا حالانکہ رہائی بھی ایسی رہائی کا کیا کرنا کہ جس میں آپ نے دوبارہ ہی نظر بند کر دیا گیا اور ڈی سی صاحب نے جو ہے وہ راول پنڈی کے تھری ایم پیو کے تحت بند کر دیا حالانکہ ابھی جب لیول پلینگ فیلڈ کے جو کیس کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں اس میں کہا گیا تھا کہ الیکسن کمیشن سے کہ اب تھری ایم پیو کے آرڈرز نہ نکالے جائیں لیکن سنتا کون ہے پھر وہی ہوا پھر وہی ہو رہا ہے یہاں کسی کی نہیں سنی جا رہی الیکسن کمیشن بھی جو ہے وہ صرف اپنی اپنی چلائے جا رہا ہے یا اپنی اپنی چلوائی جا رہی ہے تو بہرحال ایک بڑا فیصلہ ہے ایک بڑا ریلیف ہے جس کے لیے چار دن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ کو نین نہیں آئی وہ یہ سوچتے رہ گئے کہ اگر بلہ چلا گیا تو کیا ہوگا کیونکہ آپشن سارے پہ تیار تھے کہ ہم نے کونسی پارٹی کے ساتھ زم ہونا ہے یا کونسی پارٹی انہوں نے ریجسٹر کروا کے رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی گڑھ بڑھ ہوگی تو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے گا تو یہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا دوزار چوبیس کا الیکشن سازشی الیکشن ہے اب تک کا پاکستان کی ہسٹری اللہ کرے جو بھی آئے وہ لوگوں کے ووٹوں سے آئے امنا خیال لکھئے گا اللہ نکے مان